اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوب ٹھیک ہوں گے ہم لوگ بھی خوش اور مزے میں اللہ کا بہت شکر ہے اور آج آپ دیکھیں ہم کھڑے ہیں ائرپورٹ کے باہر ایمسٹر ڈائم ائرپورٹ میں بس اچانک سے مجھے پاکستان جانا پڑا میرے پاپا کی کچھ طبیعت خراب تھی اور گھر کی شفٹنگ کے دوران آپ دعا کیجئے گا انشاءاللہ وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں اور میں خوشی سے واپس آؤں اور بس میرا بھی دل کیا کہ میں ان کو مل لاؤں تو ہم لوگوں نے پاکستان جانے کا پلان کیا ہے اور ہم ائرپورٹ پہ جائیں گے لگج وگرہ ٹرولی میں ڈالا ہے تو ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی رہوں گی اور اپ ڈیٹ دیتی رہوں گی اشاءاللہ ان کو دیکھیں ایکسائٹیڈ اور خوش ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور کیسے سوٹکیس لکی جائے ہیں ہم لوگ اب جہاز کی طرف جائے رہے ہیں اور سمان ہمارے اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ہاتھوں میں اٹھانا پڑا ہے سو بس اللہ خیر خیریت سے پہنچا دیں اور انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے پاکستان ہم لوگ اللہ کا بڑا کرم ہے خیریت سے پہنچ گئے تھے ٹاول بھی بڑا اچھا رہا لیکن میں یہاں آپ کو پاکستان کے ائرپورٹ کی یہاں وہاں گھر پہنچنے کی ڈیٹیل ویڈیو تو نہیں شیئر کر پائی کیونکہ میں پاپا کی لئے گئی تھی اور وہ بیمار تھے ایک چلی ان کی کینو تھرپی ہو رہی تھی اور اس میں آپ کو بتائیں کہ بالوگرہ گئی تھی تو میں اکتب ان کو دیکھ کے تھوڑا اپسٹ ہو گئی تھی اور کچھ اس بار پہلے کی طرح تھا بھی نہیں کہ میں آؤٹنگ پہ جاؤں یا میں ریسٹورنٹس میں جاؤں یا میں کوئی گیترین کروں یا شاپنگ کروں جس کی ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو دکھا سکو باقی تو ہوئی ہر گھر کی نورمل روٹین ہی ہوتی ہے جو سب گھاروں میں ہوتا ہے لیکن وہاں میرے جانے سے کچھی بات تھی کہ میرے کازن کی شادی تھی مجھے آئیٹیا نہیں تھا لیکن میں نے سوچا کہ شادی پہ چلتے ہیں سب رشتہ داروں سے ملاقات ہو جائے گی اور جن سے میں نہیں ملی ہوں یا جو مجھ سے ملنے کے لئے ماما کی طرف نہیں آئی تھی اسی بہانے سب اکٹھے ہوئے ہیں تو میں سب سے ایک ملی ہوں گی اور فریش ہو جاؤں گی کیونکہ جانا بھی ہے اور ماما لوگ بھی میرے بہانے سے گھر سے نکلیں گے اور کچھ ان کا بھی سٹریس تھوڑا سا کم ہوگا ہتم تو نہیں ہوگا لیکن تھوڑا کم ہو جائے گا فریش ہو جائیں گے اور مجھے شادی پہ جا کے پرسنلی بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ہم جب باہر ہوتے ہیں یورپ میں تو ایسے ایفنس کو بہت مس کرتے ہیں مجھے بہت موہر ٹائم ہوا تھا کوئی شادی دیکھے ہوئے اور بچوں کے لئے بڑا اچھا ہو گیا تھا کیونکہ ان کو تو بلکل بھی نہیں پتا شادیوں کا ایفنس کا سب اکٹھے ہوتے ہیں تو مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ بچیاں ہیں اور ان کو ایڈیو ہو رہے کہ پاکستان میں ہمارا کلچر کیسا ہے یا یہاں شادیاں کیسے ہوتی ہیں اور پاکستان کے کھانے خاص طور پر شادیوں کے وہ بہت مسئل ہوتے ہیں اتنا ہوتی میں انجوائی کر رہی تھی اب میں آپ کو بہت اچھا سمجھ رہی تھی کہ ہم ready ہو کر بتانے کون سے فنکشن میں آیا میں بھی خموشی سے سب کو observe کر رہی تھی باتیں کر رہی تھی سب پیار کر رہے تھے خوش ہو رہے تھے مل کر ہر کوئی پوچھ رہا تھا تو مجھے یہ چیز بہت اچھے لگ رہی تھی بہت اچھا فنکشن تھا موسیقی 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 موسیقی